موسیقی السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لام اقبال اوپر یونیورسٹی کون کون سے بی ایس سٹوڈنٹس کو افر کر رہی ہے ان کی کیا فی سٹکچر ہے کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اگر آپ اس میں اڈمیشن لیتے ہیں تو کیا یہ پرائیوٹ ہوگا یا ریگلر ہوگا کون کون سے لوازمات ہیں تو یہ سٹوڈنٹ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ہر بی ایس کے حوالے سے ڈیٹیل معلومات ملے گی اور یہاں پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک ایسا منیو مجود ہے آپ جس بی ایس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اس کے ٹائم فریم پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہاں سے سنائیں گے آپ کو دوسرے بی ایس کا نہیں سننا پڑے گا پوری ویڈیو نہیں دیکھنی پڑے گی جس کا آپ نے سننا ہے اس ٹائم فریم پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو وہ ڈسکرپشن میں مجود ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے بی ایس ہیں دس قسم کے یونیورسٹی جو ہے وہ بی ایس مطارف کروا رہی ہے لام اقبال اوپن یونیورسٹی خزا دوزار انیس میں اس میں شامل ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس اردو انگلیش پاکستان سٹیڈیز ارابیک لائیبیری اینفرمیشن سائنس جنڈر اینڈ وومن سٹیڈیز ماس کمیونکیشن انسٹرکشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالجی تو یہ تقریباً دس قسم کے بی ایس یونیورسٹی کروا رہی ہے اور یہ اوڈیل پلیٹ فارم کے ذریعے کروایا جاتا ہے اس کا جو ٹیچنگ میتھیولوجی ہے وہ اوڈیل ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس وے کے ذریعے یہ یونیورسٹی ڈیلیور کرے گی تمام تر چیزیں تمام تر کوس کس طرح کروائے گی تو بیسیکلی اوڈیل کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈ فور اوپن ڈیسٹنس لننگ آپ کو یونیورسٹی جو ایٹی ٹو نائنٹی فیصد یہ کتابیں دے دے گی اور گھر پہ آپ کی سٹڈی ہوگی آپ کو بیسیکلی سائیمنٹس لکھنی پڑیں گی اگزیم دینا پڑے گا اور جو ٹین فیصد ہے جو آپ کا بھائٹ جانا پڑے گا وہ ایک اگزیم آجاتا ہے اور ایک آپ کی ورکشاب آجاتی ہیں اور کچھ کورسز میں آن لائن کلاسز شامل ہیں ٹیٹوریل میٹنگز ہیں تو یہ ساری چیزیں ملا کہ آپ اس کو مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی فیصد میرا گھر بیٹھ کے یہ کورس ہوگا اور ٹونٹی فیصد مجھے باہر جانا پڑے گا جس میں اگزیم بھی شامل ہے ذاری بات اگزیم آپ باہر جا کے دیں گے تو اب ون بائی ون کر کے ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ کون سا بی ایس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے فیس وغیرہ اور کون کون سے لوازمات ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس کو بیان کریں گے یہ کافی عرصے سے یونیورسٹی کرواری ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے بہت ہی سیمپل سی ہے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو پنتالیس فیصد نمبروں کے ساتھ جس میں ایف اے ہے آئیکوم ہے ایف ایس سی ہے یا کوئی بھی اس کے ایکولینٹ ہے تو وہ داخلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی نے اس کی جو فیس ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایک مناسب کہہ سکتے ہیں اسے دوسری یونیورسٹی کے مقابلے کے تیرہ ہزار دو سو روپے پر سمسٹر فیس ہے تقریباً آپ کا ایک لاکھ آٹھ سمسٹر میں لگ جانا ہے ایک لاکھ جو ہے اس پورے کورس میں آپ کا لگ جانا ہے چار سالوں میں اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کورس کے اندر کون کون سی ریکوائرمنٹس ہے دوستو یہاں پہ آپ کو اسائیمنٹ لکھنی ہے آپ کی ہر کتاب کی دو اسائیمنٹ ہوگی تقریباً آپ کو پانچ سے چھے کتابیں پر سمسٹر پڑھنی پڑھ سکتی ہیں کیونکہ بی ایس ہے اور یہ جو نیک کورس ہے اس میں پانچ سے چھے کتابیں آپ نے پر سمسٹر پڑھنی ہیں تو ہر کتاب کے لیے آپ نے دو اسائیمنٹ لکھنی ہے جس میں سے آپ نے ہر اسائیمنٹ میں سے پچاس نمبر لازمی لینے ہیں باقی اس کا فائنل امتحان ہوگا اس میں بھی آپ نے پچاس نمبر لازمی لینے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں آن لین کلاسز ملیں گی مٹیریل ملے گا لیکن اس کی جو آن لین کلاسز ہیں وہ نون کمپرسری ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ اٹینڈ کریں یہ آپ کو پراسپیکٹس میں بھی واضح طور پر لکھا مل جائے گا اس کے علاوہ جو ورکشاپ ہے وہ ایک لازمی کمپوننٹ ہے اس حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کو دو کلاسز ملیں گی دو ورکشاپز ہوں گی پر بک آپ نے ہر بک کے لئے دو ورکشاپ لینی ہے ہر سمسٹر میں تقریباً بارہ سے چودہ کلاسز ہوں گی اور اس میں ستر فیصد حاضری لازمی ہے اگر آپ اس سے کم حاضری لیتے ہیں تو آپ کے لئے مسئلہ ہوگا بلکہ اس میں ری اپیر آجے گا فیل ہو جائیں گے ورکشاپ میں اور اس میں ورکشاپ میں جو ہے وہ پریزنٹیشن ہوں گی آپ نے جو پریزنٹیشن دینی ہوگی سٹوڈنٹس کو اور قویز ہوں گے اور ٹائم پیپر بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو بقائدہ اس کی جو قویز وغیرہ ہوتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ہوں گے باقی اس میں جو ایک چیز آ رہی ہے کہ لاسٹ سمسٹر میں آپ کو تین منت کی انٹرنشپ کرنی ہے انٹرنشپ کے دوران آپ نے ایک ریپورٹ تیار کرنی ہے وہ ریپورٹ آپ یونیویسٹری کے ڈپارٹمنٹ کو جمع کروائیں گے جس پر پھر وائیوہ ہوگا وائیوہ میں آپ نے کلیر کرنا ہے اس کو تو پھر جا کے آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن یہ انٹرنشپ کی جو ہے وہ چوائیس ہے اگر آپ انٹرنشپ نہیں کرنا چاہتے پھر آپ ریسرچ کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس میں بھی وائیوہ ہوگا وائیوہ اسلام آباد میں ہوگا اور وہاں پہ آپ نے اس کو کلیر کرنا ہے تاکہ آپ پاس ہو سکے باقی یہاں پہ ورکشاپ کا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ورکشاپ جو ہے وہ مین کیمپس میں ہوں گی یا علاقہ ہی دفتر میں تو یہاں پہ ایک بائیاد رکھیں جو ورکشاپ ہے یہاں پہ لکھا گیا کہ سٹوڈنٹ کی تداد پر ڈپینڈ کرتا ہے موسٹلی یہ مین کیمپس میں بن سکتی ہے اگر آپ کی سٹوڈنٹ کی تداد زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی علاقے میں آپ کی سٹی میں تو پھر وہاں پہ بنا دیں گے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں بی ایس لیبیری اینڈ انفرمیشن سائنس کے حوالے سے دوستو اس کی بھی بہت سیمپل سی ایک رکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہو پنتالیس فیصد نمبروں کے ساتھ ایف اے کیا ہے آئیکوم کیا ہے ایف ایسی کیا ہے تو یا اس کے ایکویلنٹ کیا ہے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں سیمپل سی رکوائرمنٹ ہے باقی اس میں جو لوازمات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اس کی فیز سٹرکچر کے حوالے سے بتا دیتا ہوں دوستو اس کی بھی تقریباً جانہ ہزار دو سو رپے پر سمسٹر فیز ہے آپ کی تقریباً نوے ہزار تک یا بنوے ہزار تک یہ فیز چلی جائے گی چار سال میں تو تقریباً داس سے بارہ ہزار آپ کی پر سمسٹر جانی ہے تو سیمپل سا اس کا فیز سٹرکچر ہے کہ جتنے بھی بی ایس ہیں ان کی اتنی ہی فیز ہے انیس بیس کا فارق ہے باقی اس کی جو آپ نے اسائیمنٹس بنانی ہے پانچ سے چھے کتابیں پر سمسٹر آپ کو پڑھنی پڑھ سکتی ہے اور اس کی دو دو اسائیمنٹس ہیں آپ نے وہ تیار کرنی ہے اور اس میں ایک اسائیمنٹ میں کم از کم پچاس فیزے نمبر لینے ہیں اس کے علاوہ یہ جو لائیبیریا انفرمیشن سائنس ہے اس کے لئے آپ کو آن لائن پورٹل میں ایک سرویس دی جائے گی جہاں پہ کچھ کتابیں بھی ہوں گی کچھ مٹیریل بھی ہوگا اور آپ کو ایک سوٹ پیئر بھی دیا جائے گا جس سے آپ اپنی اسائیمنٹس کو چیک کر سکیں گے کہ یہ کوپیڈ ہے یا کوپیڈ نہیں ہے پلیجرزم چیک کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو فائنل ایکزام کے لئے باہر جانا ہوگا امتحانی سینٹر میں اور ہر پیپر کے پچاس فیصد آپ نے نمبر حاصل کرنے ہیں اس میں کوئی آن لائن کلاسیز نہیں ہوں گی ٹیٹوریل میٹنگز ہوں گی فیس تو فیس ٹیٹوریل ہوگا اے فیس تو فیس ٹیٹوریل نیا نام ہے ٹیٹوریل میٹنگ کا فیس تو فیس ٹیٹوریل سے مراد یہ کلاسیز ہے جو لازمی نہیں ہیں آپ اسے ٹین کریں تو آپ کی سہولت ہوگی اگر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں اس کے کوئی نمبر نہیں ہے باقی اس میں تین کلاسیز ہوں گی تین ورکشاپ ہوں گی ہر بک کے لیے اور یہاں پہ منشن کر دیا گیا کہ یہ سلام آباد اور لہور کے ریجن میں ہوں گی آپ پاکستان سے کہیں سے بھی ایڈمیشن لیں کراچی سے بھی لیں لیکن آپ کو ورکشاپ کے لیے آنا پڑے گا سلام آباد یا لہور تو ان دو جگہوں پہ آپ ورکشاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں باقی ایڈمیشن جہاں مرضی سے لیں انہیں اس چیز کا کوئی بھی ایشو نہیں گیا کیونکہ اوڈیل آپ پورے پاکستان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ اس میں ریسرچ پرجیکٹ ہوگا آخری سمسٹر میں آپ ریسرچ پرجیکٹ جمع کروائیں گے تو وائیوہ ہوگا وائیوہ میں آپ نے کلیر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ڈگری کے لیے پلائے کر دیں گے تو ایشو ہو جائے گی تو یہ ریکوائرمنٹ ہے بی ایس لائیبیری ان انفرمیشن سائنس کی دوستو اب بات کر لیتے ہیں بی ایس پاکستان سٹڈیس کے حوالے سے اس کی بھی ریکوائرمنٹ بہت سیمپل ہے سب کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے انٹر پنتالیس فیسر نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو ایف اے ہو آئیکوم ہو ایف ایس سی ہو یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی کورس آپ نے کیا تو آپ نے اس کی ایکویلنٹ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں باقی اس میں جو فیس سٹرکچر ہے وہ بھی سیم ہی ہے دوسروں کے مقابلے آپ کی پہلے سمسٹر میں تیرہ ہزار دو سو روپے فیس جائے گی اس کے علاوہ ہر سمسٹر میں تقریباً اتنی ہی آپ نے فیس پے کرنی ہے انیس بیس کا فرق ہوگا تو تقریباً یہ نوے ہزار بانوے ہزار آپ کی چار سال میں بن جائے گی باقی اس کی جو لوازمات ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کافی سمپل کورس ہے اس میں آپ کو اسائیمنٹس بنانی پڑے گی ہر سمسٹر میں پانچ سے چھے کتابیں آپ کی ہوں گی اور ہر کتاب کی آپ نے دو اسائیمنٹ بنانی ہے اور جمع کروانی ہے اس کے علاوہ اس کا فائنل امتحان ہوگا اس میں بھی آپ نے پچاس فیصد نمبر حاصل کرنے ہے اور ہر اسائیمنٹ میں پچاس فیصد آپ نے نمبر حاصل کرنے ہے اس میں کوئی آن لائن کلاسیز نہیں ہے اس میں آپ کی ورکشاب ہوں گی ورکشاب جو ہے وہ تین دن کی کلاس ہوگی ہر کتاب کے لیے وہ اٹینڈ کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی انٹرنیشپ پرجیکٹ وغیرہ نہیں ہوگا اس طرح آپ کا یہ بہت سمپل سا کورس ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے تو یہ کر سکتے ہیں اس میں لوازمت کم ہے اور جو آپ کی ورکشاب ہوگی وہ آپ کی ریجن میں ہوں گی ٹھیک ہے یہ ایسا کورس ہے کہ آپ کے ریجن میں اس کی ورکشاب ہوگی اس میں لوگ زیادہ اڈمیشن بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایم ایسی پاکستان سٹیڈیز بھی کافی عرصے سے کرواری یونیورسٹی تو ہر ریجن میں انہوں نے ورکشاب کو مہیا کیا تو اس میں بھی انشاءاللہ وہ ہر ریجن میں ورکشاب اٹینڈ کریں گے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں بی ایس جنڈر اینڈ وومن سٹیڈیز کی تو اس کی بھی بہت ہی وہی ریکوائنمنٹ ہے سمپل سی ہے کہ آپ نے انٹر پنتالیس فیصہ نمبروں کے ساتھ کیا ہو ایف اے ہے آئیکوم ہے ایف ایسی ہے تو بس آپ نے پاس کیا ہو پنتالیس فیصہ نمبروں کے ساتھ تو آئرنڈ میشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا فیس ٹرکچر بھی وہی آپ کا ہوگا کہ آپ تیرہ ہزار دو سو روپے پر سمسٹر جمع کروائیں گے پہلے سمسٹر کی تو یہ فکس ہے اس کے علاوہ ہر سمسٹر میں تقریبا انیس بیس کے حساب سے آپ کی یہی فیس جانی ہے کم سے کم پانسو ہزار کا فرق ہوگا زیادہ سے زیادہ تو یہ آپ کی فیس ٹرکچر ہے تقریبا یہ بنویں ہزار آپ کا بن جائے گا چار سال کے لیے اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں کون سی ریکوائرمنٹ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یونیورسٹی نے ابھی ابتداء میں زیادہ ہمیں ڈیٹیل نہیں دی لیکن جو ڈیٹیل دی ہے اس حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس میں آپ نے ہر کتاب کے لیے دو سائیمنٹ لکھنی ہے ہر سمسٹر میں پانچ سے چھے کتابیں ہوں گی اور آپ نے ہر سائیمنٹ کے لیے پچاس نمبر حاصل کرنے ہیں اس کے بڑھ جانا ہے جو سینٹر بنے گا وانت کر جانا ہے اور پچاس نمبر ہر پیپر میں آپ نے حاصل کرنی ہے آن لین کلاسیز نہیں اس میں ہوں گی اس میں آپ کو ٹیٹیوریل سپورڈ مل جائے گی وہ ایسی کلاسیز ہوتی ہیں جو آپ نے ٹینڈ نہیں کرنی لازمی نہیں ہے آپ کے لیے آپ کریں تو آپ کا فائدہ نہ کریں تو تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے علاوہ تین کلاسیز ہوں گی تین ورکشابز ہوں گی ہر کتاب کے لیے جس میں ستر فیصد حاضری لازمی اگر ستر سے کم ہو تو وہ ری اپیر آ جائے گا اور اس کے علاوہ لاس سمسٹر میں جو ہے وہ تیسیز ہوگا لیکن آپشنل ہوگا یہ بقایا جب سٹرکچر آ جائے گا کیونکہ پروسپیکٹس میں ابھی سارا سٹرکچر نہیں دیا تمام بکس کی ڈیٹیل نہیں ہے تو جب بقایا سٹرکچر آئے گا تو یہ کلیر ہو جائے گا تو یہ بھی کافی سیمپل کورس ہے دوسری بی ایس کے مقابلے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو بی ایس انگلیش کی بھی ریکوائرمنٹ بہت ہی سیمپل سی ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا اور پنتالیس فیصد نمبروں کے ساتھ ایف اے کیا ہے ایک اوم کیا ہے ایف ایسی کیا ہے یا اس کے ایکوولینڈ کوئی بھی کورس کیا تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کا جو فیس ٹرکچر ہے وہ بھی تقریبا سیم ہی ہے اس میں آپ نے پہلے سمسٹر میں تیرہ ہزار دو سر پے فیس جمع کروانی ہے اور ہر سمسٹر میں تقریبا آپ کی اتنی فیس جانی ہے اور یہ آپ کے بنویں ہزار تک بن جائیں گے چار سالوں میں باقی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں دوستو اس میں تقریبا ہر سمسٹر میں چار سے پانچ کتابے چھے کتابے ہو سکتی ہیں اور ہر کتاب کے لیے آپ نے دو اسائیمنٹ رکھنی ہے دونوں اسائیمنٹ میں پچاس پچاس علیدہ نمبر حاصل کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کا فائنل امتحان ہوگا اس میں بھی آپ نے پچاس نمبر حاصل کرنے ہیں اور اس میں کوئی آن لائن کلاسیز نہیں ہیں باقی ٹیٹوریل سپورٹ ہے فیس ٹو فیس ٹیٹوریل سپورٹ کا میں آپ کو آر ایڈی بتا چکا ہوں کہ یہ لازمی کلاسیز نہیں ہوتی آپ لے لے تو آپ کا فائدہ ہے اگر آپ اٹینڈ نہ کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں باقی اس میں دو سے تین دن کی ورکشاب ہوگی ہر بک کے لیے آپ نے وہ اٹینڈ لازمی کرنی ہے وہ اٹینڈ کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ یہ ریجن میں ہوگی یا اسلام آباد لاہور میں ہوگی تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی نے منشن کیا کہ اگر آپ کی سیٹی میں چاہے وہ کراچی ہو اگر کراچی میں تیس بچے انہیں اویلیبل ہو جاتے ہیں تو وہی پہ ورکشاب کو یہ منیج کریں گے اگر اویلیبل نہیں ہوتے تو ساتھ والے ریجن میں آپ کو مرچ کر دیں گے تو اس طرح یہ ترتیب اس کی رے کی ورکشاب کی زیادہ دور نہیں آپ کو جانا پڑے گا بس آپ کے اگر سیٹی میں تیس بچے ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ کی سیٹی میں ہی ہوگی اور یہ کورس ایسا ہے کہ بچے کرنا چاہتے ہیں بہت سارے بچے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے تو بے خوف ہو کے لیں اگر دور بھی بن جائے تو اس سے ورکشاب کو آپ اٹینڈ کر لیں بہت اچھا کورس ہے انگلیش لیٹریچر وغیرہ تو اس میں آپ کو لاس مستر میں تھیس پرجیکٹ ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کا یہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کورس اور اس کی یہ معلومات ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے تو بہت اچھا کورس ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں بی ایس اردو کے حوالے سے دوستو بی ایس اردو جو ہے اس کے لیے بہت سیمپل سی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ پنتالیس فیصد نمبروں کے ساتھ کیا ہو اس میں آپ نے ایف اے کیا ہے آئیکوم کیا ہے ایف ایسی کیا ہے بس پنتالیس فیصد نمبروں کے ساتھ آپ نے پاس کیا تو آپ کو بی ایس اردو میں ایڈمیشن مل جائے گا لامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اور اس کا جو فیص سٹرکچر ہے وہ بھی تقریبا یہی ہے کہ آپ نے پہلے سمسٹر میں تیرہ ہزار دوستو روپے فیص جمع کروانی ہے اور ہر سمسٹر میں تقریبا اتنی ہی آپ کی فیص ہوگی تقریبا یہ آپ کے نوے ہزار تک پیسے بن جائیں گے چار سالوں میں آپ نے جو فیص پے کرنی ہے یونیورسٹی کو اس کے علاوہ اس میں بہت ہی سمپل سا کورس ہے زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں آپ کی پانچ سے چھے کتابیں پر سمسٹر ہوں گی ہر کتاب کے لیے آپ نے دو آسائیمنٹ لکھنی ہے دونوں آسائیمنٹ میں آپ نے پچاس فیصد نمبر حاصل کرنی ہے اس کے علاوہ فائنل امتحان ہوگا اس میں پچاس فیصد نمبر حاصل کرنی ہے کوئی آنلین کلاسیز نہیں ہے ٹیٹوریل سپورٹ ہوگی ٹیٹوریل سپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ لازمی کلاسیز نہیں ہے اگر آپ اٹینڈ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے اگر اٹینڈ نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ہوگا اس کے علاوہ آپ نے تین سے چار دن کی ورکشاب اٹینڈ کرنی ہے ہر بوک کے لیے ہر بوک کے لیے تین سے چار دن کی ورکشاب ہوگی جو آپ نے لازمی اٹینڈ کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ہو ریکوائرمنٹ نہیں کافی سمپل سا یہ کورس ہے جو زبان میں بی ایس کرنا چاہتے ہیں جائے وہ اردو انگلیش ہو یہ بہت اچھا کورس ہوتا ہے تو آپ کو یہ لازمی اس میں اڈمیشن لینے چاہیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں بی ایس ماس کمیونکیشن کی یہ تھوڑا سا ڈیفرینڈ ہو جائے گا ابھی تک آپ جتنے بھی بی ایس سن رہے تھے اس سے تھوڑا سا یہ ڈیفرینڈ ہوگا اس کے علاوہ بی ایس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ماس کمیونکیشن کی وہ پہلے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس میں آپ نے انٹر کیا ہو پنتالیس فیسر نمبروں کے ساتھ ایف اے کیا آئیکوم کیا ایف ایسی کیا یا اس کے ایکویلنٹ کیا تو آپ اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں دوستو اس کی جو فیس ہے وہ یارہ ہزار دو سو روپے پہلے سمسٹر کیا اور تقریباً آپ نے اتنی ہی ہر سمسٹر میں یونیورسٹری کو فی پے کرنی ہے یہ تقریباً نوے ہزار تک آپ کو چار سالوں میں کورس پڑ جائے گا باقی اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرینڈ ہے وہ آپ اتیاز سے سن لیں گھوڑ سے سمجھ لیں دوستو اس میں تقریباً ہر سمسٹر میں آپ کی چار سے پانچ کتابیں ہیں آپ نے ہر کتاب کی دو سائر میں لکھنی ہے اس میں کم از کم پچاس نمبر آپ کی آنے چاہیے اس کے علاوہ آپ کو آن لائن سپورٹ اس میں ملے گی ریسورس ملے گا کتابیں ملیں گی اور ایک سوٹویئر بھی آپ کو دیں گے جس میں آپ پلیجرزم چیک کر سکتے ہیں تو یہ کافی ایک بینیفٹ اس کورس کا ہے باقی آپ نے فائنل امتحان دینا اس میں بھی آپ نے پچاس فیصہ نمبر حاصل کرنی ہے اس میں کوئی آن لائن کلاسیز نہیں ہیں بس ٹیٹوریل سپورٹ ہوگی ٹیٹوریل سپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایسی کلاسیز ہوتی ہیں جو لازمی نہیں آپ اٹینڈ کریں آپ کا فائدہ ہے نہیں اٹینڈ کرتے تو کوئی نقصان نہیں اس کے علاوہ تین کلاسیز ہوں گی پر بک کی پانچ سے آٹھ سمسٹر جو ہے پانچھوہ چھٹا ساتھوہ آٹھوہ ان میں آپ کی جو سمسٹر کی ہے ورکشاب ہوں گی اور یہ لہور اور سلام آباد میں ہوں گی یہ بس آپ کے لئے مشکل ہے باقی آپ کئی سے بھی ایڈمیشن لیں وہ کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن ورکشاب جو ہے وہ آپ کی لہور یا سلام آباد میں ہوں گی اس کے لئے آپ کو خود جو ہے وہ جگہ آرینج کرنی ہوگی اپنے رہنے کے لئے یونیویسٹری ہوسٹل کی بھی اپشن نہیں دیتی کیونکہ اس کورس میں جو ہے کافی آرڈی انٹر ہیں دوسرے سبجیکٹ میں تو یہاں پہ سپیس کام میں باقی اس میں ستر فیصد جو ہے اٹینڈنس آپ کو لازمی بنانی پڑے گی ورکشاب میں تاکہ آپ ورکشاب میں پاس ہو سکیں اس کے علاوہ انڈ میں آپ کا دو منت کی انٹرنشپ ہوگی جو آپ چھٹے سمسٹر اور پانچویں سمسٹر کے کورس پاس کرنے کے بعد کر سکتے ہیں انٹرنشپ کی آپ کو رپورٹ بنانی ہوگی سرٹیفکیٹ دینا ہوگا دوستو آٹھ فیس ورکشاب میں آپ کو تھیسز رکھنا پڑے گا جس کے لئے ایک ہفتے کی سٹارٹ میں ورکشاب ہوگی اور اس میں آپ کو تمام تر چیزیں کلیر کر دیں گے کہ آپ نے تھیسز کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے باقی اس کا وائیوہ ہوگا وائیوہ کلیر کرنے کے بعد آپ اس میں پاس ہو جائیں گے اور یہ آپ کی ڈگری مکمل ہو جائے گی دوستو اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں بی ایس اسلامیک سٹڈی اور ارہبک کی یہ تقریبا سیم سیم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے اس میں پتا دیتا ہوں اس کے لئے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سیمپل سی ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا اور پنتالیس فیصد نمبروں کے ساتھ تو آپ اسلامیک سٹڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا ارہبک میں اس کے علاوہ اگر آپ نے میٹرک کے پاتھ خاصے کا سرٹیفکیٹ کیا ہے تو اس میں آپ کو ایکویلنس چاہیے ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ نے ایف اے کے کورسیز جو لازمی کورسیز ہیں وہ بھی پاس کیا ہوں تو یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہے اس کے لئے باقی اس کی جو فیص سٹرکچر ہے وہ تیرہ ہزار دو سور پے ہے آپ کی پہلے سمسٹر میں یہ فیص جائے گی پھر اگلے سمسٹر میں بھی تقریباً انیس بیس کے حساب سے یہی فیص آپ کی جائے گی اور تقریباً یہ نوے ہزار تک آپ کو کورس چار سالوں میں پڑ جائے گا چاہے آپ اسلامیک سٹڈی کریں یا رہبک کریں باقی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت سمپل سی ہے ہر سمسٹر میں چار سے پانچ کتابیں ہوں گی آپ نے ہر کتاب کے لئے دو سائیمنٹ لکھنی ہے پچاس نمبر حاصل کرنے ہے تو آپ پاس ہو جائیں گے کم از کم پچاس نمبر اس کے علاوہ فائنل امتحان ہوگا اس میں آپ نے پچاس نمبر حاصل کرنے ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی آن لائن کلاسیز نہیں ہے باقی اس میں جو مین چیز ہے وہ ورکشاپ ہے اسلامیک سٹڈی میں دو سے تین دن کی ورکشاپ ہوگی پر سبجیکٹ کے لئے اور ارہبک میں چار کلاسیز ہوں گی پر بک کے لئے سلام آباد یہ سلام آباد ہوگا باقی جو اسلامیک سٹڈی ہے اس میں تھیسیز ہے ایک ویک کی ورکشاپ ہوگی سٹارٹ میں یہ آپ کے کورس کی تمام تر ریکوائرمنٹ ہوگی دوستو اب بات کر لیتے ہیں بی ایس انسٹرکشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی کی یہ ایک اچھا اور نیا کورس مطارف کروا ہے یونیویسٹی نے اس کے لئے بھی ریکوائرمنٹ بہت سیمپل سی ہے آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا اور پنتالیس فیصے نمبروں کے ساتھ ایف اے کیا ہے ایف ایسی کیا ایک اوم کیا یا اس کے ایکویلنٹ کیا تو آپ انڈمیشن لے سکتے ہیں اس کی فیص سٹرکچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے نسبتاً دوسری بی ایس کے حوالے سے اس کی پہلے سمسٹر کی فیص ہے انیس ہزار دوسر روپے اور تقریباً ہر سمسٹر میں اس میں اٹھانہ ہزار فیص جائے گی یا پنہ ہزار کم از کم فیص جائے گی اور یہ تقریباً چار سالوں میں آپ کا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے جو ہے وہ فیص چلی جائے گی باقی اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو اگائی پورٹل دیا جائے گا جہاں پہ آپ نے اسائیمنٹ جو ہے وہ سممٹ کرنی ہوگی یہ ٹائپڈ اسائیمنٹ ہوگی ہر کتاب کی دو اسائیمنٹ لکھنی ہے اور چار سے پانچ کتابیں ہیں اور اس میں اگزیم جو ہے وہ پچاس فیصد نمبروں کا ہوگا آپ نے پچاس فیصد نمبر اگزیم میں بھی حاصل کرنے ہیں اور ہر اسائیمنٹ میں حاصل کرنے ہیں اس کے علاوہ اس میں آن لین کلاسز نہیں ہیں اس میں جو ہے ورکشاپ ایک لازمی حصہ ہے دو کلاسز ہوں گی ورکشاپ کی پر بک کے لیے جس میں اسی فیصد حاضری لازمی ہے اور یہ سلام آباد یا راول پنڈی کے بچوں کے لیے راول پنڈی کے بچے بھی سلام آباد جا سکتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے سان ہے اور فیس ٹو فیس کلاسز بھی ہوں گی سلام آباد میں تو یہ اس میں تھوڑی سی کلاسز بھی جو ہیں وہ اٹیچ ہیں ورکشاپ بھی ہیں اور کلاسز بھی اٹیچ ہیں باقی آخری سمسٹر میں اس میں ریسرچ پروجیکٹ ہوگا جسے آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میں میں نے جو چھوٹ انٹروڈیکشن دیا ہے تمام تربیس کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا سٹل آپ کا کوئی کوئی کوئیشن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے یہ تمام تربیس جو ہے وہ نئے ہیں اس لیے ان کے حوالے سے معلومات جو ہے وہ ایک مناسب حد تک ہے باقی اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ایک بار یاد رکھیں کہ بی ایس مجورٹی انگلیش میں ہوں گے اردو میں بھی جو بی ایس کروا رہے ہیں اس میں کتابیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ انگلیش میں ہیں باقی جو لینگویچ کی کتاب ہے وہ تو اردو میں آپ کو مل جائے گی جو لگت ہے وہ تو ساری اردو میں مل جائے گی لیکن جو کچھ کتابیں انگلیش کی بھی پڑھا رہے ہیں اور کچھ کتابیں جو آپ کی جنرل کورسیز ہیں وہ بھی انگلیش میں ہیں تو مجورٹی یہ کورس جو ہے وہ انگلیش میں آپ کا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو میں نے ڈیٹیل سے گائیڈ کیا تمام تر بی ایس کے حوالے سے آپ کو معلومات مل گئی ہو تو مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ